تو سوپر سونک فیفٹی میں فٹا فٹا انداز میں دیش دنیا کا حال آپ نے جانا چلیے آگے بڑھتے ہیں روک کرتے ہیں کچھ اور اہم قبروں کا بات کریں گے دلی کے مخیمنتری اروند کرجیوال کی کیونکہ ممبئی دورے پر ہے سی ایم اروند کرجیوال ماتو شری میں کرجیوالے ادف تھاکرے سے ملاقات کی ہے پنجاب سی ایم بھگوٹ ماند کی اس ساتھ میں موجود رہے تو اہم قبر بڑی قبر ممبئی دورے پر سی ایم اروند کرجیوال ہے بتا دیں آپ کو کہ اروند کرجیوال کے ساتھ ساتھ کے جیوال سے ملنے کے لیے کے جیوال کی ادف تھاکرے سے جب ملاقات ہوئی تو پنجاب سی ایم بھگوٹ ماند بھی ان کے ساتھ موجود رہے تو لگتار جو باتچیت کا سلسلہ ہے ملاقاتوں کا سلسلہ ہے اور وہ اروند کرجیوال کا جاری ہے کل ممتب انرجی سے انہوں نے ملاقات کی تھی اور آج وہ پہنچے ہیں ماتو شری میں ادف تھاکرے سے ملاقات کرنے کے لیے اور اس دوران سی ایم بھگوٹ ماند کے ساتھ موجود رہے راگف چڑڈہ موجود رہے سنجے سنگھ ساتھ میں اروند کرجیوال کے موجود رہے تو ممبئی دورے پر سی ایم اروند کرجیوال ہے ماتو شری میں کرجیوال نے ادف تھاکرے سے ملاقات کی ہے پنجاب سی ایم بھگوٹ ماند بھی اس دوران موجود رہے یہی وہ تصویر آپ کو ہم دکھا رہے تھے کہ اس تصویر میں آپ دیکھے ساتھ میں راگف چڑڈہ موجود ہے بھگوٹ ماند موجود ہے سنجے سنگھ موجود ہے اروند کرجیوال کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں ایکسکلوزیف تصویریں نیوز انڈیا دکھا رہا ہے کہ ساتھ میں پنجاب کے سی ایم موجود ہے تو ممبئی کے دورے پر دلی کے موقع منتری اروند کرجیوال ہے سنجے راؤد بھی سائیڈ میں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں ادف تھاکرے کو آپ دیکھ رہے ہوں گے ماتو شریح کی یہ تصویر جہاپر کے جیوال نے ادف تھاکرے سے ملاقات کی ہے دوران پنجاب کے سی ایم بھگوٹ مان پیلی پگڑی پہنے میں ساتھ میں سنجے سینگھ راگف چڑڈہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں آتیشی بھی ساتھ میں موجود ہے تو لگتار اروند کے جیوال ملاقات کر رہے ہیں بیٹھا کے کر رہے ہیں کل ممتب انجیس ان کے ملاقات ہوئی تھی اور آج راگف چڑڈہ کے ساتھ سنجے سنگھ کے ساتھ آتیشی کے ساتھ اور پنجاب کے مقیمندری بھگوٹ مان کے ساتھ وہ پہنچے ادف تھاکرے سے ملاقات کریں تو ماتو شریح کی یہ تصویریں جہاپر کے جیوال نے ادف تھاکرے سے ملاقات کی ہے یہاں آئے یا نہ آئے بات چیز ہمیشہ چل کریں آج بھی دو بات چیز ہوئے ہیں دونوں میں آنے والی گنوں کا دونوں کا اعلان اس بارے میں دونوں بات کریں گے ارون جی جو ایک بکش کے اکتاکہ جو ایک مومنٹ چل رہا ہے اس نے بہت بڑی بھوئی کا نبھا رہا ہے ہم سب ان کے ساتھ ہیں تو میں چاہوں گا کہ ادف تھا ہمیشہ چلواتے ہیں پہلے تھوڑا مہراتھی مرے بولتو ہاروین کی آن سہے باڑی آپ کے ساتھے پرمو دیکھا آتا ہے یہ آواز نوکا ریپلیت گے لیں کائی دوسرہ دوسرہ میلے لہا ماتر شریف آلیلے آہے اور ایک گوشت نککی کہ ناترز اپنے ساتھی شیو سینہ آنے ماتو شریف پرسیدھا ہے کائی لوکا کیونے راچکران کرتا پڑا آمی ماتر راچکرانا چا پلکڑے جاؤن ناترز اپتا سو اروین جی آپ آئے ہو میں یہی کہہ رہا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ لگا تک گسریبار آئے ہو ہم تو رشتہ ماننے اور رشتہ سمالنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے راجنیتی اپنی اور اپنی جگہ پر ہے سوہباویک ہے آنے والا ورش نیورنک کا چناؤ کا ورش ہے اس بار اگر ٹرین چھوٹ گئی تو ہمارے بیش سے پرجا تنترے دائے ہو جائے گا اور پرجا تنترے کو قائم بچانے کے لئے میں صرف وپکشے یہ شبدہ جو ہے وہ تھوڑا سا گولبان شبدہ ہے وپکشے مطلب کس کا وپکشہ کس کا ویروڈی ہم تو سارے دیش پریمی ہیں اور دیش سے جو پرجا تنترے ہٹانا چاہتے ہیں وہ پرجا تنترے کے لئے اور دیش کے لئے میں مانتا ہوں آسے ان کو وپکشے ویروڈی بولنا چاہیے لوگ تنترے ویروڈی لیکن انہیں ساری شکتیں اچھلے اس کا مطلب یہ صاف صاف یہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو نہیں مانتے پچھلے جس طرح کا ان کا رویہ ان لوگوں کا ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں یہ بھی دیکھا کیسے ان لوگوں نے ان کے منتریوں نے ان کے نیتاؤں نے سپریم کورٹ کے دوسرے ججوں کو کس طرح سے یہ لوگ گالی دیتے ہیں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں جس طرح سے ان کے لوگ جج اور چلے آپ کو لیے چھتے CIA کے واشک سطر میں جہاں پر نتن گڑگری سمجھت کر رہے ہیں بڑکاؤ تین لاکھ پیشیوز کا ٹرافیک ہے کل میں ہوای جہاز سے اتر رہا تھا تو میں نے ہمارے میمبر اینے چاہ کو بتایا دیکھو آگ لگا جیسے دکھتا ہے پورے روڑ پر ایسی گاڑیا ٹرافیک جام پڑا تھا اب ہمارا پلہاس ہے کہ یہ جو دھولاک ہوا ہے یہ ہوتن سے آگے اب وہ اس کے دعا کے ہم لوگ پانڈس یا اسی سکائی بس شروع کریں گے کہ دس دس پچ پچ منٹ کے باد ہم ڈائریک گڑگاؤ تک اور گڑگاؤ میں اندر تک وہ اوپر سے اوپر چلتی رہے گی تو لاکھوں لوگ لوگ اگر اس میں جائیں گے تو ایکونامک وائیبیلیٹی ہے that is public transport on electricity by using ابھی یہ الیک بنگلور کے لئے ہم نے یہ کیا یہ تو الگ ہے ایک لاکھ تیسار کروڑ پر یہ بیووٹ میں اور پی 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 میں وائیبل ہے کیونکہ اتنی ٹرافک ڈینسیٹی ہے ابھی ہم چینی اور مومبئی میں ایسے پروژیکٹ بنا رہے کہ نیچے میں ایٹ لینڈ روڈ اوپر میں فلائیور اس کے اوپر میں فلائیور اور اس کے اوپر میں میٹرو ہم نے ناکور میں بنایا تھا ورلڈ ریکارڈ ہو گیا نیچے میں روڈ پھر فلائیور پھر میٹرو تو میٹرو کے بجے ہم کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم جس میں کیپیٹل کاؤس کم ہو کیونکہ میٹرو کی کاؤس پر کلومیٹر ساڑھے تین سو کروڑ آ رہی ہے اور یہ جو کاؤسٹ میں جو سوچ رہا ہوں اتنی کیپیسٹی کی پچاس کروڑ کے اندر آ رہی ہے تو اس سے ایکونامیک وائیبلیٹی بڑے گی اور اس میں بہت بڑی انویسمنٹ چاہیے انٹرپینر چاہیے دوسری بات جو آسٹریہ کی کانفرنس ہوئی کافی انڈیانز آئے تھے